السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تاج نہ تخت پھر بھی دو جہان کا مالک دو جہان کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود بھی سنئے اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یسرب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبداللہ بن عبی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے اس کا تاج بن رہا تھا تخت پر بٹھانے کی تیاریاں تھی سر پہ تاج کو پوش یعنی پہنانے کے دن آنے والے تھے اب حالات بدل گئے دن بدل گئے لوگ بدل گئے شہر کا نام بدل گیا یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا جو مسلمان نہ ہوئے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ حکمران جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمران ہیں کہ جو تاج و تخت تیار ہونے والا تھا نہ اسے آخری مراحل میں داخل کیا گیا نہ کوئی نیا تاج بنانے کا فیصلہ ہوا نہ نیا تخت بنانے کا حکم صادر ہوا آج سے ایک صدی قبل تک کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہو چھوٹا سا حکمران ہو راجہ ہو یہ تصور تک نہ تھا کہ وہ تاج کے بغیر ہو تخت کے بغیر ہو پھر بلا چودہ سو سال قبل کیسے تصور ہو سکتا تھا بس تصور اور حقیقت یہی تھی کہ سونے کا تخت ہو ہیرے جوارات کا جڑا ہو ایسے ہی تاج بھی ہوا کرتے تھے مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمران ہیں کہ سر پر سفید پگڑی ہے اور جو تخت ہے وہ بس خجوروں کی چھال کا ایک مسلح ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرما دیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ